بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو گھر کے کھانے سپیشل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے وہ دعا ہے انشاءاللہ ہمیشہ خیریت سے رہیں آپ ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جناب آج بن رہے ہیں مسالہ بھرے کر لے تو کسی کے گھر میں کیمہ بھرہ جاتے ہیں کسی کے گھر میں دال بھری جاتی ہے کسی کے گھر میں اس کے ہی بیج نکال کے پیاز میں پیس کر بھرے جاتے ہیں تو میں تو بلکل سمپل مسالہ بھر رہی ہوں اس میں لیسن پیاز درکھ والے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا دیفرنٹ اس لیے ہے کہ میں اس کو پکا کے بھروں گی اس میں ٹھیک ہے کچھ لوگ بلکل سادہ مسالہ بھر لیتے ہیں کچھا مسالہ لیکن میں اس کو فڑا سا پکا کر پھر ان کے اندر فل کروں گی اور پھر اس کو دم پر رکھتوں گی آپ دیکھیں جناب کریلے میں نے چھیلے نہیں ہے ٹھیک ہے کریلے ایزریز بناوں گی اور دوسروں سے ڈیفرنٹ کیا ہے مجھے نہیں بتا آپ کے گھر میں کیسے بنتے ہیں لیکن میں کیسے بناتی ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو جناب ہیرام ہوئے کہ بلکل ضرورت نہیں ہے کریلے پانی میں کا گھرے ہیں آپ کے گھر میں تو فرائے کر کے بنتے ہوں گے اور موسٹ ہی گھروں میں فرائے کر کے بنتے ہیں اچھا میرے ہاتھ سے فرائے کریلے ہمیشہ کڑوے بنتے ہیں میں اس میں کچھ بھی ایڈ کر لوں کچھ نہ کچھ کڑوہت ان میں رہ جاتی ہے جس کا کہا جی آتا ہے کہ اگر کڑوانا ہو تو گڑیلا کیسا لیکن اگر آپ بوائل کر کے بنائیں گے تو بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا آپ حران ہو لوں گے کہ بوائل کر کے کون بناتا ہے بھئی اگر آپ اس کو ٹرائے کریں اور اس ریسیپی کے دیوانے نہ ہو جائیں تو پھر کریں جسے کبھی اچھے نہیں بنے وہ بھی اچھے کرنے لے بنا سکتا ہے ان کو چھیلنا بلکل نہیں اور بعد میں بھی نہیں چھیلوں گے ان کو میں نے اس کو بوائل ہونے رکھ دیا ابھی میں ویڈیو بند کروں گی تو اس کی گیس تھوڑی تیز کر دوں گی ابھی آپ کو اس طرح آواز نہیں لگی اس کی اس میں ایڈ کر دی ہوں میں ایک چمش نمک ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون آپ کہہ سکتے ہیں میں نے نمک ایڈ کر دیا اب بتاتی ہوں آپ کو اس کا سیکریٹ کہ سیکریٹ انگیریڈن کیا ہے جس سے یہ کڑویں بلکل نہیں بنتے یہ دیکھیں جناب یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ٹو ٹیبل سپون ویڈیگر اب اس میں صرف پانچ سے دس منٹ وائل آنے کے بعد صرف پانچ منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے اور ان کو نکال لیں اور دیکھیں کہ آپ کے کریلے بلکل بھی کڑویں نہیں ہوں گے اس کو آپ ٹپی سمجھ لیں جناب یہ دیکھیں جناب ہاف کے جی ہم نے کرے لے لیے تھی یعنی کی بیٹرکار اور اس میں میں نے چار عدد بڑے سائز کے پیاز ایڈ کر دی ہیں جس طرح میاں وہ دوری میں یا پونڈی میں کوٹ کوٹ کے اس کو مسالہ بناتی ہیں نا ملکلی اک جان قسم کا تو ہم چاپر میں چاپ کر لیتے ہیں اپنے پیاز کو زرہ جلدی بن جائیں گے اس لیے اور ویسے بھی لمب لمبی پیاز اس میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے تو ہاتھ سے چاپ کرنے سے بہتر ہے ہم جلدی جلدی ایک منٹ اس میں دیکھیں جناب ہمارا پیاز چاپ ہو چکا ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں کیا اس کو بہت زیادہ پیس بھی بنایا بس سلکا سا چاپ کر لی مطلب ہارڈی ٹوئنٹی تو تھرٹی سیکنڈ میں نے اس کو چلایا ہوگا چاپر کو ٹھیک ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں تو جیسے بوائل کر کے کریلے نکالتے ہیں تو اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ مسالہ کس طرح بنانا یہ دیکھیں جناب یہ جس ان کا کلر خوڑا سا چینج ہویا پانچ منٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہوا رائے نام ایک کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے بلکل اس طرح یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوگی کتنے آرام سے آپ اس کا نکال سکتے ہیں سارے بیج وغیرہ ویسے تو بیج میں نکالتی تھی تو آپ تو بتائے ہر کام حال سے کرنے کی عادت ہے تو وہ ناکھونوں میں سارے جا پر ناکھون بہت آسانی رہ جاتی ہے میری دادی ماں بناتی تھی تو بیج بھی ساتھ ہی پیستی تھی مسالے کے ناکھون دیکھیں باب نے اس کو یہاں رکھ دیا اسی طرح میں سارے ساف کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جنام یہ سارے کریلے میں نکال لگا لیے اور ساف کر لیے اب بناتے ہیں اس مسال پر اب ایڈ کرتے ہیں اس میں آئل آئل آپ نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم تڑکہ بنانے کے لئے صرف پیاس پرائی کرنے کے لئے آئل ڈالتے ہیں کریلوں کے لئے اپنے آئل نہیں ڈالا اب اپنے تھوڑا سا ڈالنے جس میں مسالہ بن جائے اس مسالے میں شاپ کیا ہوا پیاز گیس ابھی آنچ تیز نہیں کروں کیونکہ آپ کو میری آواز نہیں آئے گی تو جیسے ہی اس میں ایڈ کر لوں گی اس کے کیونکہ پیش جیسے گی آئے پیش گرلک گی پیش پیش گی پیش 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 مجھ سے جس نے بھی جب جب بھی کھایا اور خود میں نے بھی یہ کسی سے کھائی سے تو ان سے ایسے بھی پوچھی تو مجھے تو کوئی شرمندگی فیرل نہیں ہوتی اس میں کوئی بھی بندہ پافیکٹ نہیں ہوتا آپ کو جہاں جو اچھا مل رہا ہے کوئی پڑھنے میں کوئی چیز کچھ ریسیپی کچھ سلاحی میں سیکھنے گا جہاں سے آپ کو جو کچھ بھی اچھا مل رہا ہے آپ کو سیکھو یاد زندگی سیکھنے کے لئے نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک وہ مطلب پافیکٹ قسم کی ہیومن بین گا اور کوئی ایسے چیز نہیں جو آپ کو سیکھنے کے ضرورت پڑے بہت کچھ زندگی میں سیکھنے والا ہوتا ہے اور زندگی تو گزرتی سیکھتے سیکھتے تو آپ کو کسی سے بھی کچھ بھی پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرنے شاہیے میں تو بالکل بھی ہیڈیٹر فیور نہیں کرتی میں نے کسی کے گھر جاؤں کچھ مجھے فلیور الگ لگے اچھا لگی ہو تو میں اس سے ریسپی پوچھ لیتی میں ارپاس کھڑے ہوگا دیکھ لیتے ہیں اس کو بناتے ہوگا میں کہتا ہوں کہ میں بھی ضرور ٹرائے کروں تو اس میں کوئی شرم والی بھار نہیں ہوتی بلکہ جتنا آپ زیادہ سیکھتے ہیں اتنے زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں اور یہ بھی ریسپی میں نے کسی سے ہی سیکھی تھی ورنہ میں بھی اپنی امی کی طرح بلکل وہ فرائے کرنے والے جیسے شروع میں ہمارے گھر میں وہ ایک کونسپٹ ہوتا ہے کہ کرے لیا تو فرائے کرتے ہیں تو میرا بھی وہی تھا لیکن جب یہ ٹرائے کیا تو ماشاءاللہ اتنا اچھا بنا کہ پھر بعد میں جس نے بھی میرے ہاتھ سے یہ کھایا اس نے مر سے بھی رہ پہ دی پوچھی تو یہ تو ویسے بھی صدقہ جا رہی ہے آگے ساگے چلتا جاتا ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا اور انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھے لگے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا جس اس کو بھی اچھے لگے اور جس نے ٹرائے کیا یہ جناب اب تقریبہ ان لیسنا تک بھی فرائے ہو چکے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ جناب میں نے ایڈ کر دی اس میں ون فورز ٹیبل سپون حلدی ون فورز ٹیبل سپون ٹیمریک پاورڈر یعنی کہ ایک چتھائی چموش حلدی ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس ریڈ چیلی فلیکس ریڈ چیلی فلیکس کے بعد میں ڈال رہی ہوں سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکت ہے تو ٹری فورز ٹیبل سپون سالٹ اس سے تھوڑا کم ہی ایڈ کروں گی اس لیے کہ کریلوں میں بھی میں نے نمک ڈالا تھا اور اس میں ان کا ذائقہ بھی ہوگا اور ویسے بھی مرشی سے تھوڑا کم ہی نمک جاتا اس میں کیونکہ نمک میں ایک زیادہ کھا رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اپنے گھر کے حساب سے ڈال ریڈ پاوڈر آدھا چملچ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون پوچھ ٹیبل سپون زیرا اب اینڈ پہ تو یہ کئی ڈال وال تو ہے نہیں آپ اس پر اینڈ پہ گرم مسالہ ایڈ کریں تو میں ذرا سپائسی سا مسالہ بناتی ہوں اس لیے میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ون پوچھ ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر تو جناب آپ نے کر لینا ہے اس کو مکس اگر آپ فلیم دو رکھیں گے اور اس کو مکس کر کے دمتے لگائیں گے تو اس کی مکسے بلکل ہی آپ کے گلے کو ایڈ کریں گی اور مکسے اس کی جلیں گی نہیں آپ اس کو جتنا اچھی طرح پکا لیں گے یہ پلیلوں کے اندر اتنا ہی آپ کو زیادہ پیور اچھا دے گا اگر آپ اس کو پانی نہیں لگائیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بھی ٹپ دیا کہ یہ خراب بلکل نہیں ہوں مجھے فرائیڈ چیزیں دوبارہ گرم کرنا مشکل لگتا ہے اور میں اون یوز نہیں کرتی ہوں اون اور نان سٹک چیزوں سے اوائری کروں اس کے اوپر دھکا لگا دیتی ہوں اس کو رکھتی ہوں پھر آپ کو بتاتے ہیں کریلوں میں کس طرح فل کریں یہ دیکھیں جناب کریلوں میں بھرنے کے لیے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں کر دیتی ہوں اس کا فلیں بند اور یہ دیکھیں اب آپ نے اس میں سے اوائل کو سائیڈ پر کر لینا آپ اس کو پیاز وغیرہ مسالے کو ایک سائیڈ پر کریں گے تو اوائل اس میں سے خود ہی نکل کے سائیڈ پر ہو جائے گا کیونکہ اس کو تھوڑا تھنڈا بھی کریں گے آپ گرم گرم بھریں گے اس میں تو آپ سے اس کو پکڑ کر اوپر دھاگانی لے پیٹا جائے گا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کیونکہ اس میں سے جو بھی کوئی آئل کے چند ڈروپس بھی نکلیں گے آپ کے ہاتھ پہ وہ گرم ڈروپس پڑیں گے تو اس لیے سارا مسالہ ایک سائیڈ پر کر دیں تاکہ اس میں سے آئل ایک دوسری سائیڈ پر نکل جائے پھر اسی آئل میں میں آئر آئل ایڈ کر کے تو اس میں کریلے فرائے کرنگی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کی فلیں بتاتی ہوں یہ دیکھیں جناب ویلکم بیک آپ کا مسالہ آپ کو بتاتے ہیں فلنگ کے کس طرح آپ نے ان میں بھرنا ہے مسالہ اتنا ہی بھرا کیجئے کہ جتنا اس میں فکس آجائے ٹھیک ہے جب ہم زیادہ بھرتے ہیں تو وہ نکلتے نکلتے پھر سارا ہی نکل جاتا ہے تو جب ہم پورا پورا بھرتے ہیں اور ان کو بند کر دیتے ہیں تو مسالہ اس کے اندر بلکل اچھی طرح پک بھی جاتا ہے اس کی سٹیم میں اور اس میں بھی کریلے کا ٹیسٹ آجاتا ہے اور پھر وہ باہر بھی نہیں نکلتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن ہم گھر کے پراتے کی طرح کہ جتنا زیادہ آپ اس میں ڈالیں گے علو تو ترہیں مزے گا وہی ساب ہم کریلے کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب وہ ایکسیس نکلتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ جو اس کے اندر ہے وہ بھی نکلتا جاتے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جناب یہ جو پہلا راؤنڈ آپ نے اس کو دینا ہے بس اس کے اوپر سے دوسرا گزار لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر دھاگل پیٹ دیا دھاگے کو بہت زور سے کھینچ کرنے لے پیٹیں گے ورنہ وہ اتنا تو تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کو کٹ کر سکتا ہے گریلے کو یہ دیکھیں یہ ہے دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا اس میں کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہوں یہ جناب میں نے اسی اوئل میں تھوڑا سا اور ایل ایڈ کر کے تھوڑا سا اور کری دیتے ہیں تو میں نے اس میں کریلے سارے ریڈی تھے سب کو میں نے فیل کر لیا اور میں نے اس میں رکھ دیا اب اس کو ہم نے دم پر پکانا ہے ہلکی آگ پر پکائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سائیڈ چینج کرتے لیں گے تاکہ سائی سائیڈ کو ایک جیسا ایک جیسا ایک گولڈن سا کلر آ رہے تو اسی دوران میں یہ اچھی طرح گل بھی جائیں گے اور پک بھی جائیں گے تو ان کو ریڈ کرتے ہی ساتھ بنا لیں گے روٹی بچوں کا رنجھ ٹائم ہونے والے سکول سے آتے ہوں گے سو دیس ایز ریسیپی سوڑی دیر بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو اس کو میں نے دم لگا دیئے اب تھوڑی دیر بعد جب اس کی سائیڈ چینج کروں گے تو آپ کو اس کا کلر بھی دکھا دیں یہ رکھتے ہیں جناب کریلے almost ready ہیں ابھی پک میں نے 3 سے 4 دفع ان کی سائیڈ چینج کریں اور یہ ساری سائیڈ چینج کریں ابھی جیسے یہ بلکل ready ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو پر اپنے ساتھ ساتھ بھی دکھا دیں مسئلہ پھٹ کے پیارے اکھوں ، الخمدلاللہ اور یہ میں نے اے ایسا جیسے تو ڈھوڑا ساوڑا دھنیا ہے اور اس قطعہ کھنا گا کلہ ٹھمی بھی آف کر رہیے اب بنا لکے ہو روٹی یہ روٹی بھی بن چکی ہے یہ دیکھیں جناب روٹی بھی بن چکی ہے جیسے صلی اللہ ایسا جیسے روٹی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ پسند آئے تو کمنٹس میں بتائیے گا ضرور اللہ حافظ